بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں گلستانیوز میں ہوں آپ کا میزمان میر حلال حاجری آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام سپیشل رپورٹ اور سپیشل رپورٹ کی شروعات میں آج بات کرتے ہیں بازاروں کی انہی بازاروں کی جن کی حوالے سے خبریں گشت کر رہی تھیں کہ کب یہ بازار وادی کشمیر کی اندر کھولے جائیں گے خاص طور پر جہاں تک بات ہے شہری سنگر کی حوالے سے حالانکہ مختلف افائیں اور مختلف خبریں ب انہوں نے آج دپٹی کمیشنر سنگر کے ساتھ بات بھی کی ہے اور یہاں تک کی انڈر ٹیکنگ بھی لکھ کر دی ہے کی کیا ہو سکتا ہے اگر مارکٹس کو کھولا جا سکتا ہے انہوں نے یہ رائے بھی دپٹی کمیشنر کے ساتھ آج شیئر کی ہے کہ جہاں ملک کے مختلف حصوں میں خاص طور پر دہلی میں اگرچہ بازار کھلے ہیں اور وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی جو ہے سرکار اور ٹریڈرز کے درمیان کوئی مہادہ ہوا ہے کیا اس طرز پر شہری سنگر کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن آج دپٹی کمیشنر کے ساتھ میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ہے یہ جانے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ ہے ہمارے سینئر ساتھی سنم اجاز سنم آج آپ پوری طرح سے اس میٹنگ پر نظر رکھے ہوئے تھے کیا کچھ ٹائی ہوا ہے کیا کچھ فیصلہ ہوا ہے اور کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے دیکھیں بلکل ہلال کیا کچھ تائی ہوا تو کہہ سکتے ہیں کہ تائی ہی ہوا کہ پھر بات ہوگی آگے بعد بڑھائی جائے گی اور پھر معاملات کو دیکھنے کے بعد ہی نتیجہ جو ہے وہ آخذ کیا جائے گا یعنی کل ملا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جو میٹنگ ہوئی یہ کل سے اس پر چرچہ ہو رہی تھی کل بھی ٹریڈرز نے اس حوالے سے ایڈمسٹریشن سے ملے تھے ڈسٹرک ایڈمسٹریشن سے ملے تھے اور انہیں اپیل بھی کی تھی کہ کشمیر کا ٹریڈر جو ہے وہ پانچ اگستے پریشان ہے صرف اس کوویڈ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پانچ اگست کے بعد یہاں بازار نہیں کھولے ہیں یہاں مارکٹ نہیں کھولا ہے اور کمر ٹوٹ چکی ہے کشمیر کی ٹریڈرز کی چاہے وہ بزنس کمیلٹی میں دکاندار ہو کوئی بڑا دکاندار ہو چھوٹا دکاندار ہو یہاں کا ٹریڈر جو ٹرانسپورٹ کے ساتھ وابستہ ہو یا دوسرے طب کا سب کا حال برا رہا ہے اور اب کووڈ نے ان کی کمر اور ہی توڑ دیا اور اس حوالے سے ک بات کی تھی کہ حالات کو دیکھتی ہوئے کیونکہ لوگ کووڈ ہے اور اس کو ساتھ لے کے اب چلنا جس طرح ایکسپورٹ بتا رہے تو اس کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے مارکٹ کو بھی کھولا جانا چاہیے یہ انہیں کل ایڈمنسٹریشن سے اپیل کی تھی اور کچھ مشورہ دیا تھا سجاب دیا تھا کہ کس کس طرح سے یہ سارج بارکٹ جو ہے وہ کھولا جائے گا اور ٹریڈرز نے بلکہ سنم 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 چونکہ یہ بھی کھاپنے آ رہی ہیں کہ جو ٹریڈرز ہیں انہ مہداری ہیں چاہے آہ جو گائیڈلائنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا ہے پوری خبر کیا ہے پوری تفصیلات انڈرٹیکنگ اسے نہیں کہیں گے بلکہ انہوں نے سرکار کو ایک ذمہ داری اپنی دیتی ہوئے کہا ہے کہ ہم ذمہ دار رہیں گے مارکٹ کے سوشل ڈسٹنسنگ کا فیزیکل ڈسٹنسنگ کا جو اور مارکٹ میں جو کچھ بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی اس کا وہ پوری طرح سے جو کوویڈ ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز ہوں گی جو کوویڈ لیٹڈ گائیڈلائنز ہوں گی اس کا وہ خیال رکھیں گے اس حوال اس انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ وہ پوری طرح اس کی ذمہ داری جو اس ایسٹیزن ہے وہ نبائیں گے اس ایٹریڈر وہ نبائیں گے لیکن آج کی اگر میٹنگ کی بات کریں تو میٹنگ لمبی چلی سیر بحث ہم جسے کہہ سکتے ہیں وہ اس پہ کی گئی اور مختلف پہلوں کو جاگر کیا گیا لیکن نتیجہ بعد میں یہی نکلا کے بتایا گیا کہ کاروبار تو اپنی جگہ پہ لیکن سہت زندگی بہت امپورٹنٹ ہے کاروبار کل دوبارہ آ سکتا ہے لیکن جان چلی جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتا ہے تو اسی حوالے سے آج جو میٹنگ ہوئی اس میں حتمی نتاجیا حتمی فیصلہ یہ لیا گیا کہ ابھی اور دیکھتے ہیں کچھ اور دن انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کہاں پہ یہ سچویشن جا کے رکتی ہے کس طرف جاتی ہے اور اگر سچویشن بیٹر ہوتی ہے تو پھر دکانوں کاروباری ادارے وغیرہ جو ہے اس کو کھولا جا سکتا ہے لیکن ابھی جو حالات جو ہے جس طرح سے ٹیسٹ آ رہے ہیں جس طرح سے اموات ہو رہی ہیں جس طرح سے پورا سسٹم اس وقت کوویڈ کا چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی بتایا گیا کہ فیلحال انتظار کریں اور یہ انتظار کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ مارکٹ وغیرہ کب کھولی جائیں گے حلال چلے چلے سنم آپ کا بہت بہت شکریہ پوری تفصیلات فرام کرنے کے لئے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ فیلحال آج میٹنگیں ہوئی ہیں اور جو ٹریڈرز باڈی ہیں ان سے تجاویز لی گئی ہیں لیکن ابھی بھی حتمی فیصلہ جو مارکٹ ری اپننگ کے حوالے سے ابھی تک نہیں لیا گیا ہے لیکن اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے گپتشنید کی جائے گی اور اس کے بعد اگر پوسیبلٹی ہوگی مارکٹس کو کھولنے کی تو وہ بھی جو ہے مرحل آبار طریق کیسے دکھائے جائے گا اور بتایا جائے گا اور سوالے سے عوام کو بھی آگاہ کیا جا سکتا ہے لیکن فیل وقت تک اس زبن میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے چلے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اور سپیشل ریپورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم لگاتار محکمہ اموری سارفین کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیسے بی پیل اے پیل میں تبدیل ہوا اور اس سارے صورتحال کے حوالے سے ایک انکوری کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اور ہم حمید کرتے ہیں کہ اس پر کوئی پیش رپت ہوگی اور جو مستحق لوگ ہوں گے انہیں انصاف ملے گا لیکن ساتھ ساتھ آج بھی ہم محکمہ اموری سارفین کے حوالے سے بات کریں گے لیکن آج بی پیل اور اے پیل کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ آج تیسل چادورہ میں متلکہ ٹی اے سو کے خلاف جو راشن ڈیپو ہولڈرز ہیں یا وہاں کے جو منشی ہیں انہوں نے آج احتجاجی مظہرہ کیا مظہرہ کے دوران انہوں نے کہا کہ جو متلکہ ٹی اے سو ہے انہوں نے ستر ہزار روپے کا کئی نہ کئی جو سرکاری پیسہ ہے اس کو خالیہ ہے یا اس کو گبن کر رہے ہیں یا انہیں اس کے حوالے سے جو راشن ہیں وہ انہیں فرام نہیں کی جا رہی ہیں یہ آج انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا ان کا مانا تھا کہ اس حوالے سے انکاوری کمیٹی بھی بٹھائی گئی ہیں انہوں نے اپنی ریپورٹ بھی دی ہے لیکن اس ریپورٹ میں کیا کچھ ہوا ہے وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ان مظہرین نے آج کس طرح کے الزامات لگائے اور ان الزامات میں کیا واقعی دم ہیں کیا یہ صحیح ہیں یہ بھی ہم دکھانے کی کوش کریں گے اور متلکہ ڈپارٹمنٹ کی جو ڈریکٹر ہے ان سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے ان مظہرین کی ج جو شکایتیں ہیں یا جو الزامات ہیں پہلے وہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں ہمارے جو چارڈرہ ٹی ایسو چارڈرہ سرکل اے ٹی ایسو صاحبان ہیں وہ ریٹیر ہو چکے ہیں اس کے بدلے میں سری نگر سے ایک ٹی ایسو صاحبان کو لایا ہے جس کا نام ہے محمد الطاف جو آتے ہی کرسی پر بیٹھے ہی تو ہمیں کورپچن کا راستہ جکھانے لگا ہے ہم جو فیلڈ سٹاپ ہے ہمارا جو کی فیر پائی شاپ سے لے کر سٹور کی پر تک یا گریب موزدور حمال جو ہمارے آج جو ہماری فیلڈ سٹاپ کی کمی کی وجہ سے ہمارے جو موزدور بائی بھی کوئی سیل سینٹر چلا رہا ہے اس کو بھی پانچ سے جماد کرنے کے لیے کہا گیا ہے ورنہ اس کو بولتا ہے ہمیں چاہی بھی واپس دیو کسی موزدور کو اس کو پانچ ہزار روپے کسی سٹور کی پر سے دس ہزار روپے ورنہ آپ چھٹی کرو وہاں سے کوئی فیر پائی شاپ والا اس سے پندران ہزار روپے کورپشن میں اتنا اس نے دو تین دن میں اونچہ کر دیا ہے ستھر ہزار روپے رسیوڈ کیا ہے گورنمنٹ کے اشکے جو کی چاول جو کی ماکہ میں مال میں پھوڈینٹ سپلائز کا چاول ہم سیل کرتے ہیں اس کے پانچ سے میں اٹھایا ہے ہمیں اتنا پریشان کر رکھا ہے پھر ہم نے کمپلینٹ کی ہے اے ڈی صاحب جو ہمارے ایماندار اے ڈی صاحب اے ڈی بڑھ گام اس کے پاس ہم سب گئے اور ہم نے اپنی جو بھی ہم نے اپنی جو بھی ڈیمانڈ تھی اے ڈی صاحب کے پاس ہم نے دے دی اس کے بعد اے ڈی صاحب نے انکواری ٹیم بٹھا کر اس جو ٹی اے ڈی صاحبہ نے اس کو اٹھے کر دیا ہے انکواری ہونے تک ہمیں پتہ نہیں چلا ہمیں دوسرا ٹی اے ڈی صاحبہ کو لائے گیا جو جس کا نام ہے شاکت صاحب اور دوسرے آپ دوسرے مینہ لگا ہے وہ ایماندار اسے ہمیں مسئلہ سالو کرنے لگا ہے اور ایماندار اسے ہمارا کام ہو رہا ہے پتہ نہیں کس وجوہ کے بنا پر کس مسئلے کے بنا پر اس ٹی اے ڈی صاحبہ کو دوبارہ ہمارے اوپر مسئلت کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک جو آپڈیٹر ہے جس نے لوگوں کے راشن کارڈ ان کو بھی تانگ کیا ہے ایک راشن کارڈ کو بنائنے میں پاندرہ سو سازار روپے لوگوں کو بھی تانگ کیا ہے کسی گریب وجہ کو نہیں اپنے حق نہیں دے رہا تھا کسی کے اوپر تھوپا جا رہا تھا ہم اس کو بار بار اپیل کرتے ہیں یہ مت کرو گورنمنٹ آپ انڈیا نے پانچ کلو راشن دیا لیکن ہمارے سرکل میں اس آپریٹر کی وجہ سے ساڑے ہی چار کلو ہی راشن ہمیں جانا پڑتا ہے ہم نے تیسو ساب سے بات کی بھائی یہ کیا مسئلہ ہوا ہم نے سندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا یہ تیس سالوں میں ہم نے نہیں پایا کہ کسی سپروازر نے کائش کو گھبن کیا اس نے یہ خدا کی قسم بولا کہ ہمیں تھوڑا بہت مشبوری تھی ہم نے آپ کا کائش لیا جب تنخہ ملے گا ہم آپ کو کائش واپس دیں گے آج تک اس نے یہ کائش واپس نہیں دیا مگر مجبور ہے ہمیں گورنمنٹ کائش کی اس نے گورنمنٹ کائش گھبن کیا اسٹینڈرٹ صاحب نے اس کو ریکرش کیا اب یہ کائش واپس دے دو نہیں دیا پھر ہم ایڈی 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 ایڈیم صاحب کے پاس بھی گئے کال انشاءاللہ اس نے ہمارے حصہ گوبرٹ کیا ایڈیم صاحب نے دیسی صاحب کو بھی کائبی کیا ڈیریکٹر پھونے اور سپلائز کو بھی کائپی کیا ہمارے اشترن ڈیریکٹر صاحب کو بھی کائپی کیا لیکن بعد قسمتی سے کال ہم نے اس کو کائپی دیا کال ہوا ہے کوئر آرڈ آیا وہ آرڈ ہے جنب یہ لیکن خوش قسمتی کی بات ہے اس میں اشترن ڈیریکٹر صاحب نے منشن کیا کہ اس نے پائسہ گھبن کیا ڈیریکٹر صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا بھائی اس کو آرڈر نکالو ہم آپ سے گزارش کر دیں گزارش کر دیں گلستانیو سے گزارش کر دیں کہ بھائی ہمیں اپنے پائسہ واپس کرو اور میں آپ سے ایک کہنا چاہتا ہوں ہم تیس چالیس سیل سنڈر یہاں ہے ہمیں ان سے واپس کرو آپ کسی پھلڈ سرپ کو یہاں لاؤ اگر آپ کی مرجی ہو اسی سپروزر کو لاؤ لیکن ہم اس کے ساتھ کام نہیں کریں گے اس کے ساتھ کبھی ہم کام نہیں کریں گے چلے ناظرین آپ نے سنا کی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں لیکن کیا ان الزامات میں کوئی دم ہے کیا واقعی یہ صحیح ہے کیا واقعی جو یہ ٹی ایس او ہے انہوں نے ان کے پیسے کھا لیے ہیں جن کے مطابق جو ان مظہروں نے آج کہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے متعلقہ جو ڈریکٹر ہے یعنی ڈریکٹر فور بشیر احمد کے ساتھ ان سے ہم جانے کی کوش کریں گے جو انکوری بٹھائی گئی ہیں وہ ریپورٹ کیا آئی ہے بشیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہے بشیر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جانا چاہیں گے کہ آج چاڑورہ میں ان لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور متعلقہ ٹی ایس او کے خلاف یہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جو سرکاری پیسہ ہے اس کو خرد برد کیا ہے جس کا آپ کہیں نہ کہیں جو بار ہے یا اس کا جو خیمیازہ ہے وہ ان منشی صاحبان کو اٹھانا پڑتا ہے کیا ہے یہ صورتحال کیوں کرے آج یہاں پر احتجاج کرنے کے لئے مجبور ہوئے ہیں جبکہ دپارٹمنٹلر انکوری بھی اس حوالے سے ہوئی ہے جنرال رانسپار اس میں ایک آدمی کو ہم نے ادھر بیٹھایا بیٹھایا تھی کہ جسٹ ون منتہ لیے لیکن بس کی تو شکومت دیا وہ وہاں گیا اسے دن سے اس کو وہاں پہ کچھ لوگ ہیں اس کا مو پسند نہیں ہے اچھا ایڈی صاحب نے بولا کہ جو ان گارٹ منشو نے جو الزام لگائے اس ٹی ایس او پر وہ بے بنی آتے ہیں یہ ریکمینڈیشن آئی ہے اس رپورٹ کی ہیں انکوری رپورٹ کی لیکن سر میرے پاس بھی ایک کاپی ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس اس ٹی ایس او پر میں سمجھ گیا سر آپ کا ورجن میں سنا ہے چونکہ میں کوشش کروں گا کہ وہ کاپی بھی لانے کی جس میں انکوری رپورٹ جو ہوئی سمجھ نہیں صاحبceed ہے جسے پیدا کم کہوں کہ کچھ بس surveillance جس شکر کوششش کروں گا سر کیا اس کا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ منشری صاحبان اس پر الگیشن لگا رہے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق جو ابھی ابھی تک صاف ہے جو انکوری سے صاف ہو چکا ہے تو کیا اس میں ایڈی ایڈی صاحب کو بھی اس کا چہرہ پسند نہیں ہوگا میں وہ نہیں کہہ سکتا ہوں تو صحیح بات ہے کیونکہ ایڈی صاحب نے بھی لکھا ایڈی صاحب نے بھی اپنے ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس ڈی ایس او کو یہاں پر رکھا گیا تو اسے لائن ارڈر پرابلم ہو سکتی ہے اور بجائی ہے کہ آج پروٹسٹ ہوا چونکہ آج آج پروٹسٹ بھی ہوا میں تبھی آسر آپ کی نوٹس میں لا رہا رہا ہوں جواندے ہیں کہ ایڈی صاحب نے بھی بھی کھولٹسٹ بھی کھولٹسٹ روک کیسی نہیں ہے کہ ایڈی صاحب نے فکر رکھا ہے مجبورٹیگ روز صاحب نے اپنے رہا ہوا اس ڈی ایڈی صاحب اللہ تعالیٰ اس نے کھولتا ہے آپ کو آپ کو فکر کروٹسٹ ہوں تو آپ کے اینڈی سے آپ کو سکتا ہوں تو آپ کو کہا آپ پاس ازنیکی نہیں کرتا ہے تو آپ کے ساتھ رکھا ہے وہ حیرت آجاز میں ڈی ایڈی ایڈی ازی میکنی اور سارفین کے حوالے سے جو آج کل صورتحال بن رہی ہیں اور جو مختلف شمال اور جنوب سے لے کر سنٹرل کشمیر میں بھی صورتحال بن رہی ہیں اس حوالے سے ہم لگتار آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لیکن امید اور انٹینشن ہمارا یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور جہاں مستحقین ہے انہیں اپنا حق ملے اور جو ورک کلچر ہے اس میں بے درست کیا جائے تو اس وجہ سے اس انٹینشن کے ساتھ ہم آپ کی نظر یہ سارے سٹوریز جو ہے کر رہے ہیں لیکن جہاں کوویڈ ہے اور کوویڈ کی وجہ سے جہاں سب کچھ بند ہے تو وہی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکانداروں کے حوالے سے ٹریڈرز کے حوالے سے سرکار اگرچہ کسی لی کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہیں تاہم ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے بھی ابھی سرکار کہیں پر پہنچ نہیں پائی ہیں لیکن ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ جہاں لوگ ٹاؤن ہے یا اس سے پہلے جب پہنچ اگرچ سے ہی یہاں پر صورتحال کافی مکتوش تھی سب کچھ جو ہے جو ٹرانسپورٹر ہیں انہیں بہت کچھ سہنا پڑا چاہے لون کی بات ہو یا گاڑیوں کی بات ہو کیونکہ چک کا اجام تھا چاروں طرف تو اس وجہ سے انہیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن آج یہ ٹرانسپورٹر کیا کہتے ہیں برابر تیس سال سے خالی ٹرانسپورٹر جو وہ پیس رہا ہے مگر پہنچ اگستہ ہماری ساری گائیڈیاں کھڑیاں ہماری کو بہت نقصان ہو گیا ہے خاص کر جو انشورنس ہے انشورنس ہماری ٹو تھوزن ہم کو ہو رہے ایک سال کے لیے ایک سال میں ہمیں خالی دس مینہ گائیڈی کھڑی رہے دو مینہ ڈیڑھ مینہ کام کیا ہوگا ہمیں اس کے بعد جو ایک کوئنڈ آگیا ہے اور گورنمنٹ ہم کو پوچھتی نہیں ہے گورنمنٹ کا دماغ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے ٹرانسپورٹ انڈسٹری جو ہے اسے ہی سارا چلتا ہے مزدور جو بھی طبقہ ہے وہ بس اس سے ہے اگر انہیں انلاک کیا اگر انلاک ہو گئے ٹھیک ہے مگر انلاک میں ان کو سوچنا چاہے ملازم جاؤ ان کو ملازم نے آرڈر کیا کہ آپ ڈیوٹی پر آ جاؤ وہ کس میں آئیں گے سب کے آپ نے اگست کی بات کی پانچ اگست کے بعد آپ بند پڑے ہیں کیا پانچ اگست کے بعد ابھی تک کی ہم بات کرے تو مکمل طورہ بند پڑے ہیں مکمل طور بند پڑے ہیں خالی ڈیڑھ میں ہم نے کام کے ایک سال میں اگر کسی گاڑی والے انشورنس کے سامنڈی ٹو تھوزن سامنڈی ٹو تھوزن اس کا ہو گیا انشورنس انشورنس کو مگ گیا دس مینہ کھڑا رہا گیا گاڑی اور اوپر سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھی طرح سے ہم کو چل رہے گا ہم ہم آیال کو کہہ دیں گے ڈرائیور کنڈیکٹر صاحب میں بجائے پریشان ہی لے کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہم نے گورنمنٹ ہم نے بسیر خان صاحب سے ایک میٹنگ کی ایل جی کے جو مشیر ہے اس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی انہیں ہماری ہم کچھ نہ کچھ کریں گے مگر ابھی تک کوئی ریسلٹ نہیں آیا آپ چاہتے کیا ہو ہم چاہتے ہی کہ ہمارے جو ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کم سے کم گورنمنٹ دیکھیں ہمارے جو یہ پھلیٹ بیٹھا ہے یہ روڈ پر آ جائے ان کو گائے لائن دیکھنے چاہے ہم اس طرح سے ان کو چلائیں گے ان کا کام ہے نہیں ہونا چاہے ہم کو ماریں گے ان کو دیکھنا چاہے کہ ہمیں روڈ پر نکلنا چاہے اور ان کو کیسے چلائیں گے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہا جا رہا ہے کہ جو گاڑیاں آپ کی بند پڑی ہیں جو جو رکی پڑی ہے گاڑیاں کافی جو ہے وہ خراب بھی ہو گئی ہے اور ان کے پیچھے بینک کا انٹرسٹ بھی ہے ان کے پیچھے لون بھی ہے تو وہ چکا نہیں پا رہے ہیں جس کے وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں لوگ پریشان نہیں پریشان لوگ میں بات کر رہا ہوں جس بچارے کے پاس لون ہوگا ہماری گاڑیوں پر لونے باقی پر لونے منی بس ہے ٹاٹا گاڑی جو بھی ہے مانو سوم ہوئے ٹاویرہ ہے جس کا بھی لونے اس کو بینک یہ ریڈ کے ہڈی ہے ہم گورنمنٹ کو ادھر سے ٹیکل دیتے ہیں ٹوکن دیتے ہیں بڑھتے ہیں گورنمنٹ چلا جاتے ہیں ہم گورنمنٹ چلا جاتے تھے اور گورنمنٹ کو بھی آج دیکھنا چاہے کہ یہ کیم پریشان حال ہے یہ ان کا ہمارا سوچنا چاہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹرز کی کس طرح کی مانگیں ہیں اور کس طرح کی شکایتیں ہیں اور سرکار اس پر کیا کچھ کرتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگئے کیونکہ سرکار بھی آج کئی نہ کئی مخمصے میں ہیں کیونکہ سرکار کو بھی کووٹ کی وجہ سے بہت کچھ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے کئی سارے شکایتیں بھی ہیں لوگ کی جانب سے کہ سرکار اس کووٹ کو ٹھیک تر سے ڈیک ڈیل نہیں کر پائی اور کئی پر سرکار کی واوائی بھی ہو رہی ہیں لیکن اس سب کے بیچ جب ہم بات کرتے ہیں ہاٹی کلچر انڈسٹری کی تو جمہو کشمیر کی معیشیت میں ریڈ کی ہڑی کی حیثیت رکھنے والی ہاٹی کلچر یا ایگری کلچر سنت جو ہے ہر وقت جمہو کشمیر میں یہاں کی اقتصادیات کو کھڑا رکھنے میں اچھا رول ادا کر گئی ہیں لیکن آج بانڈی پورا سے کچھ لوگوں نے شکایتیں کی ہیں ان کا ماننا ہے کہ جہاں جالاباری کے بارے سے شدید نقصان ہوتا ہے باغات کو یا فصلوں کو وہی پر سرکار کی جانب سے انہیں معوضہ فرہم نہیں کیا جا رہا ہے ان لوگوں نے جو انہوں نے وہاں پر شکایت کی ہے ان کا ماننا ہے کہ جو معوضہ ہے وہ کچھ گینے چنے لوگوں کو دیا جاتا ہے ان کی یہ بھی شکایت ہے کہ گیر مستحق لوگوں کو آہ جو ہے یہ مراد دی جاتی ہیں یہ سکی میں جہاں ان کے حق میں آہ رائش کی جاتی ہیں اور انہی کو اس کا فائدہ اٹھا آہ جو اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے لیکن ان سارے آہ کسانوں کا آہ ان باغ مالکن کا مزید کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں پایاشہ وکنچ میں پہنچا ہے جو جو یہ بھی حل کااتہ ہے ہا وہ میں ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے کہ جو مش條 Walking Bu کینہ پہنچی ہوتا ہے یہ معاودی ہے کہ بشک عبر کو ہے کہ میرے کچھ پہنچٹ میں تımı باغ پنا спасتہار ہے کہ آپ کو enforcement نے کچھ پہنچا ہے تو آپ کو جاب چھ ٹنچے کے پاتھی ہیں ایک بعد پہنچ ایک ہوتا overlap پہ سٹű پ gostaے کے پر too retiring وجہ نہیں رہتا ہےappeode how to deal پہنچ پہنچ Bilal آہ دگر آخر سے لوگا ہے اس ل ně کا مطبلک ہوئے تھے talent لگم خواہد نظر بخواہدар خواہدار ưngنے وکی ملسہو چلے ناظرین آپ نے عجس بانڈی پورا کے مقامی باغ مالکان کی یہ کہانی سنی ہے ان کے شکایت سنے ہیں کہ مستحق لوگوں کو یہ مرات یا یہ سکیموں کا فعل نہیں دیا جاتا ہے لیکن ہم نے کئی نہ کئی یہ بات جو ہے علا حکام تک یا متعلقہ حکام تک پہنچانے کی کوشت کی بانڈی پورا سے ہمارے نمائندے ظہور نے اسی معاملے کو تحصیل دار عجس کے ساتھ اٹھایا اور اسے کہا کہا کیا واقعی جو مستحق لوگ ہیں انہیں اس کا سمر نہیں ملتا ہے اور اگر نہیں ملتا ہے تو اس حوالے سے کیا کچھ کیا جائے گا تو متعلقہ تحصیل دار صاحب نے کیا کہا آئے دیکھتے ہیں کچھ انڈیزرورڈ پیپول بس میں انکلوڈ ہوئے ہیں تو اس میں اب یہ بیسیکلی ہارٹی کلچر اور ریونی جوائنٹ بنائی تھی یہ نا یہ لسٹ اب میں خود انکوائر کر کے ایسا کوئی کچھ ہوا ہے تو اس کا بازاپتہ جو بھی پروسیجر ہے جو بھی لائے ان کا ایکشن ہم لے نہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ ہمارے پہلے زمانے میں ابھی اول لینڈ تھی اب وہ کنورٹ ہو گئی ہے اس میں اب باغت لوگوں نے لگا لیا اب ہم نے پٹواری نے ہو سکتا ہے جو کہیں کنورشن ہوئی ہوگی آج سے پندرہ سال بیس سال یا یہ بیسیکلی ہارٹی کلچر کا بنا جہاں سیب ہوں یا کچھ اور ہارٹی کلچر کوئی بھی میوہ جات ہو تو اس سلسلے میں کہیں کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی کا لینڈ ابھی اول درج تھا لیکن اس پارٹ پہ وہ آج یہ ہارٹی کلچر ہے اگر ایسا کہیں ہوگا تو وہ بھی ہم دیکھ لیں اور اگر ایسا بھی کچھ ہے کہ کوئی انڈ ڈیزرورڈ ہیں جن کے نام لسٹ میں ہیں لیکن ان کے پاس لینڈ نہیں ہے چلے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل رپورٹ میں ہوں میر حلال ہانجوری اور ہم بات کرتے ہیں عوامی مسائل کی لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ایک انوکھے معاملے کی جی ہاں گائی چوری کے حوالے سے اس سے پہلے بھی اگرچہ آبادی کشمیر کے اندر کئی علاقوں میں اس طرح کی شکایتیں آئی تھی لیکن کانی را چاڑو را ہشرو چاڑو را اور اس سے منصلک جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ علاقے میں پچھلے کئی ہفتوں سے جو گائی چوری یا مویشی چوری کا جو واردات ہے وہ کافی بڑھنے لگے ہیں اور اس حوالے سے اگرچہ انہوں نے متعلقہ پولیس ٹیشن کو بھی متعلق کیا تھا لیکن کوئی بھی جو ہے لیڈ پولیس کو کہیں سے نظر نہیں مل رہی تھی لیکن ریسنٹلی ہشرو چاڑو را میں یہ ایک واردات ہوئی کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے پھر چوروں کو دھر لیا ہے اور ان چوروں کا تعلق وادی کشمیر سے نہیں بلکہ پوچھ علاقے سے بتایا جاتا ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے یعنی جو مقامی لوگوں نے جہاں پر گائی چوری ہوئی ہے وہاں کے جو متاثرین نے ان چوروں کو فیر فالو کیا اور انہیں دھر بھی لے لیا ہے کیا ہے پوری کہانی آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی کہانی آئیے دیکھتے ہیں یہ جاں سے بھی کہانی آئیے دیکھتا ہے پھر چھوٹا وہ جگہ کے دینت ویڈیس ہوں تو یہ کوئی چھوٹا ہے گیا ہے کہ یہ آئیے دیکھتے ہیں وہی سے کوئی چھوٹا ہے کیوں نے کاج مشکلن سے ڈسک روزنا چٹھوٹا ہے میں ہم سوڑ سوڑی ڈسک روزنا چھوٹا ہے یہ بھی کہ نیا ہے جب کچھ ڈسک روز jätte یہ آئیے دیکھتا ہے ڈسک روز ان کو گھتے ہیں دیکھتا ہے پر ایک گیا ہے لیکن ایسا جائش آتما ہے گئی ایسا جائش کامیاب ایسا جائش کامیاب گئی کونس چوچ تاسمان بارہ آز کریسی رکاور ایسا تویج گئی اسکاری سیٹیشن چارٹوس کریس گئی حوالا ایسا جائش یہ گیا ایسا این گئی پایدو ایسا کو پاہنے ایمان خوادبزاد کو کئی خوادبزاد کریسی ایمان سیٹھن اس کیا گئی ایم لوگیٹ ایسا جائشا گئی پاہنے ایسا گئی باپس موسیقی تو ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل رپورٹ امید کرتے ہیں کہ آج کے سپیشل رپورٹ کے سبی موضوعات آپ نے پسند کیے ہوں گے اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آپ ہمیں اپنی آرہ سے ضرور نوازیں گے حلال کے لئے بس اتنا ہی اسے کے ساتھ دیجئے اپنے مزبان میرے حلال ہنجر کو اجازت اس باتے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لئے خدا حافظ فی امان اللہ